جم میں بہت ہی کم لوگ اپنی لیکز مسل کو ٹرین کرتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اپنی اپر باڈی پر ہی فوکس رکھتے ہیں اور جو لوگ لیکز مسل کی ایکسرسائزز کرتے بھی ہیں انہیں بھی یہ پتہ نہیں ہوتا کہ لیکز مسل کے کتنے پارٹس ہیں اور کس مسل پارٹس کی کون کون سی ایکسرسائزز ہیں اور کس مسل کو ٹرین کرنے کا کیا فائدہ ہے جس سے وہ ابھی کچھ عرصے کے بعد ریزنٹس نہ ملنے کی وجہ سے لیکز مسل کو ٹرین کرنا بند کر دیتے ہیں زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں کہ ہمیں لیکز مسل کو ٹرین کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ ہمیں نہ تو کوئی باڈی بلڈنگ مقابلے میں حصہ لینا ہے اور نہ ہی ہمیں لیکز مسل کو پبلک لی شو کرنا ہے لیکن ہم آپ کو بتا دے کہ اگر آپ ایک اچھی اور بیلنس باڈی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی اپر باڈی کے ساتھ لیکز کو بھی ٹرین کرنا ہوگا اور ویسے بھی لیکز ہماری باڈی کا فیفٹی پرسنٹ حصہ ہیں اور اگر ہم ان کو ٹرین نہیں کریں گے تو ہماری یادی باڈی کمزور اور پیچھے رہ جائے گی تو اگر آپ اپنی باڈی کو مضبوط اور مسل کا سائز گین کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو لیکز ورکاوٹ کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہیے کیونکہ لیکز ورکاوٹ سے ٹیسٹر ایسٹرون لیول بڑھتا ہے اور ٹیسٹر ایسٹرون کا مسل بیلڈنگ میں رول تو آپ جانتے ہی ہوں گے اس لیے آئندہ کبھی بھی اپنے لیکز ورکاوٹ کو مش نہ کریں یہ تو تھے لیکز ورکاوٹ کے فوائد اب ہم بات کریں گے کہ آپ کے لیکز کے کتنے مسل ہیں اور کس مسل کو کیسے ٹرین کرتے ہیں اور کس مسل کو ٹرین کرنے کا کیا کیا فائدہ ہے تو اگر آپ باڈی بیلڈنگ یا فٹنس لائف سٹائل سے ریلیٹن مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک ضرور کریں یہ آپ کی لیکز کا سامنے والا حصہ ہوتا ہے زیادہ تر لوگ جب لیکز ٹرین کرتے ہیں تو اسی حصے کی ایکسرسائزز لگا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کا زیادہ سائز گین نہیں کر پاتے کیونکہ کوارڈرائی سائپ مسل کے بارے میں وہ زیادہ نہیں جانتے اور کوارڈرائی سائپ کو ایک ہی مسل مانتے ہیں لیکن کوارڈرائی سائپ پارٹ کے بھی تین مسل ہوتے ہیں یہ آپ کے کوارڈرائی سائپ کا آؤٹر یعنی کی باہر والا پارٹ ہوتا ہے یہ آپ کے کوارڈرائی سائپ کا اندر یعنی کی اندر والا حصہ ہوتا ہے یہ آپ کے کوارڈرائی سائپ کا درمیان والا اور بلکل سامنے والا پارٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایک اور مسل ویسٹرز انٹر میڈیالیس بھی ہوتا ہے لیکن وہ ویزیبل نہیں ہوتا اب تو آپ کوڈ رائی سیپ مسلز کے بارے میں جان چکے ہیں یہ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اپنے کمزور اور مند پسند کوڈ رائی سیپ پارٹ کو کیسے ٹرین کر سکتے ہیں ویسے تو آپ جب بھی کوڈ رائی سیپ کی کوئی بھی ایکسرسائز لگاتے ہیں تو آپ کے سبی پارٹس پر لوڈ پرتا ہے لیکن اگر آپ کوڈ رائی سیپ ایکسرسائز میں دونوں پیروں کو باہر کی طرف رکھتے ہوئے اور ٹانگوں میں تھوڑا زیادہ فاصلہ رکھتے ہوئے کوڈ رائی سیپ کی ایکسرسائز کرتے ہیں اندر والے حصے پر زیادہ لوڈ پڑے گا اور اگر آپ لیکز میں تھوڑا کم فاصلہ رکھتے ہوئے اور پیروں کو تھوڑا اندر کی طرف رکھتے ہوئے ایکسرسائز لگائیں گے تو آپ کے ویسٹرس ریٹریالیس یعنی کہ کواڈ رائی سیپ باہر والے حصے پر زیادہ لوڈ پڑے گا اور اگر آپ نارمل فاصلے سے اور پیروں کو سیدھا رکھتے ہوئے ایکسرسائز لگا رہے ہیں تو آپ کے ریکٹرس فیموریس یعنی کہ درمیان والے حصے پر زیادہ لوڈ پڑے گا تو اس طرح آپ اپنے کمزور پارٹ کو مضبوط بنا سکتے ہیں لیکن ایک بات کا دیان رکھیں کہ پیروں کو زیادہ بھی نہ موڑے کیونکہ ہیوی ویٹس سے ٹریننگ کرتے ہوئے آپ کو انجری ہو سکتی ہے یہ آپ کی لگز کا پیچھے والا حصہ ہوتا ہے یہ بھی آپ کی لگز کا ایک بڑا مسئل ہے اگر آپ اپنے لگز کا سائز گین کرنا چاہتے ہیں تو ہیم سٹرنگ ایکسرسائزز کو کبھی بھی مس نہ کریں ہیم سٹرنگ کے بھی کواڈ رائی سیپ کی تین پارٹس ہوتے ہیں یہ آپ کی ہیم سٹرنگ کا مین اور سب سے بڑا مسئل ہوتا ہے یہ آپ کی ہیم سٹرنگ کا درمیان والا اوپری حصہ ہوتا ہے یہ آپ کی ہیم سٹرنگ کا سب سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے جو کہ سیمی ٹینڈونیسز کے بلکل نیچے پایا جاتا ہے تو یہ تھے آپ کے ہیم سٹرنگ کے تین مسلز آئیے آپ جانتے ہیں کہ ہیم سٹرنگ کے مسلز کو کیسے ٹرین کرتے ہیں تاکہ آپ ایک مکمل ہیم سٹرنگ حاصل کر پائیں کواڈرائی سیپ کی طرح آپ جب بھی ہیم سٹرنگ کی کوئی بھی ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی مکمل ہیم سٹرنگ ہی ٹرین ہوتی ہے لیکن آپ مختلف تکنیک سے اور زاویوں سے ہیم سٹرنگ کے کسی خاص مسلز پر زیادہ لوڈ ڈال کر اسے گین کر سکتے ہیں جیسا کہ اگر آپ کسی بھی ہیم سٹرنگ ایکسرسائز میں دونوں پیروں کو باہر کی طرف اور لیکز میں فاصلہ رکھتے ہوئے ایکسرسائز لگا رہے ہیں تو اس طرح آپ کی ہیم سٹرنگ کا بائیس ایفہموریس یعنی کہ مین پارٹ ٹرین ہوتا ہے اور اگر آپ کسی ہیم سٹرنگ ایکسرسائز میں کم فاصلہ رکھتے ہوئے اپنے پیروں کو اندر کی طرف رکھتے ہوئے ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اس سے آپ کی ہیم سٹرنگ کے سیمی ٹینڈونیوسیز اور سیمی میمبرونیوسیز دونوں پارٹ ٹرین ہوتے ہیں نمبر تھری کالوز یہ آپ کی لیکز کے نیچے والے مسلز ہوتے ہیں اور زیادہ تا لوگ لیکز ٹرین کرتے ہو یا نہ کرتے ہو اس مسلز کی ایکسرسائز ضرور کرتے ہیں لیکن پھر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اس مسلز کا سائز زیادہ گین نہیں ہو پاتا اور وہ ایک مکمل شیپ میں نہیں آ پاتے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ جب بھی چلتے پھرتے دوڑتے یا اگر کھڑے بھی رہتے ہیں تو اس پارٹ پر لوڈ پرتا رہتا ہے تو اس لیے اس پارٹ کو گین کرنے کے لیے آپ کو زیادہ انٹینسٹی اور ہیوی ویٹ کا استعمال کرنا ہوگا کالوز کے بھی دو مسلز ہوتے ہیں نمبر ایک گیسٹرکنومیس یہ آپ کے کالوز کا گولی نمہ حصہ ہوتا ہے زیادہ دو حصے ہوتے ہیں نمبر ایک گیسٹرکنومیس کا باہر والا حصہ ہوتا ہے نمبر ایک گیسٹرکنومیس مسل کا اندر والا حصہ ہوتا ہے نمبر ایک گیسٹرکنومیس مسل کا اندر والا حصہ ہوتا ہے اور یہ بہت ہی کم ویزیبل ہوتا ہے تو اگر آپ اپنے کارزو کا سائز گین کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں پارس کو الیدہ الیدہ ٹرین کرنا ہوگا اگر گیسٹروکنومیس مسئل کی بات کریں تو اس کے لئے آپ کو کارزو کی کسی بیکسر سائز میں ہیوی ویٹ لینا ہوگا اور ہیوی ویٹ سے چھے سے آٹس ریپس نکالنے ہوں گے اور اگر آپ لیٹرل ہیڈ پر زیادہ لوڈ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے پیر اندر کی طرف رکھنے ہوں گے اور اگر آپ میڈیل ہیڈ پر زیادہ لوڈ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے پیر بائر کی طرف رکھنا ہوں گے اور اگر آپ سوریس مسئل کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کارزو کی ایکسر سائز میں میڈیم ویٹ یا لو ویٹ کے ساتھ پندرہ سے بیس ٹرپس نکالنے ہوں گے اس طرح آپ مکمل کارزو ٹرین کر پائیں گے اور آپ کے کارزو کا سائز گین ہوگا تو اگر آپ بوڈی بیلنگ یا فٹنس نائف سٹائل سے نیلیڈ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں